جنگ لگی ہوئی ہے یکرین اور رشیہ کے بیچ لیکن انہوں نے یہ ٹریول یعنی پولنڈ سے کیف یکرین تک کا ٹریول ٹرین پر کیا ہے وائیر ٹرین فورس ون ٹرین اس کو کہا جاتا ہے نرینڈر موڈی صاحب جو ہے اس وقت میں بتا رہا ہوں آپ کے ساتھ امریکہ بات بھی نہیں کرے گا بھارت کی ملسیہ بغیر کیونکہ وہ بالکل اس وقت رلائے کر رہے ہیں کہ انڈیا ان کے انٹرسٹ کو پوٹیٹ کرے گا سب کانٹینٹ کے اندر کہا جا رہا ہے کہ موڈی ایز ای پیس میکر موڈی کو ای پیس میکر کہا جا رہا ہے کہ وہ اس وقت جس ویزٹ پر پہنچے ہیں یہاں پر اس سے پہلے جب وہ پولنڈ میں تھے تو پولنڈ میں انہوں نے وہاں پر بھی جنگ نہیں ہونی چاہیے اس کی بات کی ہے تو آوویسلی کہ وہ ولادی میرزلنس کی کے ساتھ بات کریں گے انڈیا کی مشہور نون الائنمنٹ اپروچ ہے جیو پولٹیکس میں ابھی تک تو انڈیا کو اس نے بہت فائدے دی ہیں میں زلنس کی زلنس کی کو رسپانڈ کرنے کا یہ مومنٹ نہیں ہے اگر ہم نے زلنس کی کو رسپانڈ کر دیا تو زلنس کی کا قد کارڈ تھوڑا اور بڑا ہو جائے گا سو انڈیا نے اس وقت رسپانس نہیں کیا لیکن یہ بات تو ماننی پڑے گی تو اسے ٹائٹ ڈیپلومیٹرک روپ انڈیا پوری کوشش کرے گا اپنے تعلقات کو بیلنس کرنے کی اور یہ جو انڈیا کی مشہور نون الائنمنٹ اپروچ ہے جیو پولٹیکس میں ابھی تک تو انڈیا کو اس نے بہت فائدے دی ہیں میں تو آج ہم بھی نہ لڑ رہے ہوتے نہ جگڑ رہے ہوتے نہ کچھ کر رہے ہوتے میں ایک انڈیا کی اس بات کو لنک کروں گا ایک امریکن پولٹیکس کے ساتھ بھی اور یہ انڈویجول کو بھی فٹ آتی ہے وہ کیسے کہ جب بھی آپ زندگی میں ایک نئی منزل سٹارٹ کرتے ہیں انڈیا اور پاکستان نے 1947 میں اپنی نئی منزلوں کا آغاز کیا پاکستان شروع میں ہی جنگوں میں پڑ گیا 48, 65, 71, cold war افغانستان war, kargal war, war and terror مطلب جنگیں ہی تو ہیں اب تو پاکستان میں کئی لوگ تنس کرتے ہیں پاکستان کی حکومت کے ہوپر کہ ایک جنگ کا سوال ہے بابا ایک جنگ مطلب یہ کہ اگر ایک جنگ کریں گے تو پاکستان کے حالات بہتر ہو جنگے کوئی ایسا مسئلہ نہیں لیکن اس میں جانی مالی نقصان اور سارا کچھ ہوتا ہے لیکن انڈیا نے کیا کیا انڈیا نے کسی جنگ کا حصہ نہیں بنا non-aligned approach رہی اپنے آپ کو اس نے مشہور the word non-aligned alignment جو ہے that is tagged with india انڈیا سے tag ہو گیا ہوا لوگ کہتے ہیں ہاں جی وہ tag they are like this بھارت کے پیچھے کیوں چلتی ہے 595 billion dollar کا foreign exchange آپ دو دو بلین کے لیے آپ ناک کی لکیریں نکالتے ہیں 3-3 billion کے لیے ابھی آج کی بات ہے چائنا نے چائنا کا ایک private bank ہے انہوں نے آپ کا loan جو ہے roll over کیا ہے اور آپ پھولوں کی پتیاں نے چھاور کرتے پھر رہے ہیں آپ ملک کا comparison کرنا چاہتے ہیں شرطیں پھر دوبارہ دی جائیں گی کیونکہ اسی tenure کے اندر آخری کستانے کی امید ہے لیکن اب میں ایک یہ بات آج سے پوچھنا ہے میں آپ کے program کے وساطت سے یہ بات کرنا چاہوں گا آج تک کسی government نے یہ بتایا ہے کہ ہم جو کرزہ لے رہے ہیں یہ خرچ کہاں ہوگا پچھلے کرزے کہاں گئے ہیں کمی کسی نے یہ سوال کیا ہے کسی نے سوال نہیں کیا آپ اگلے election کوشش کی جاتی ہے لیکن سوال پھر وہاں تک چاہے پہنچتا نہیں یا پہنچایا نہیں جاتا یا پھر دوبار دیا جاتا ہے دوباری ترح حقیقت لوگوں کو اس وقت knowledge بہت ہے لیکن اس میں آپ بلکہ اس وقت لوگ باتیں کر رہے ہیں agriculture revolution کی اس وقت باتیں کر رہے ہیں ہم کشکول توڑ دیں گے لیکن کسی نے accountability کی بات کی ہے کسی نے کہا ہے کہ جو لوگ لوٹ کے ابھی بھی نکل رہے ہیں جو بوریوں میں ڈالر بھر کے اپنے private جہازوں میں fly کر رہے ہیں ان کا صدیبات کس طرح کیا جائے گا ان کو کس طرح روک کر جائے گا میں ہمیشہ اس بات پر اگری کرتا ہوں چور صاحب کیونکہ میں بائیسیتے تعلیم میں ایک وکیل ہوں society کے اندر سزا قانون کے اندر ایک سزا جو ہے اس کے بغیر آپ law and order maintain نہیں کر سکتے اس ملک کے اندر ترقی نہیں ہو سکتی جب تک آپ corruption کے اوپر crack down نہیں کریں گے یہ جو جن کی آپ IMF کی باتیں کر رہے ہیں یہ سارا جب کرزے آتے ہیں آدھا کرزہ تو وہاں سے آتے ہی نہیں ہے وہیں accountوں میں adjust ہو جاتا ہے کیونکہ وجہ یہ ہے کہ جو کرزے لانے والے ہیں سارے ان کے بچے مہار بیٹھے ہیں Toronto میں بیٹھے ہیں London میں بیٹھے ہیں انہیں کے لیے IMF سے پیسے لے رہے ہیں local آپ آپ کے لیے یا میرے لیے تو یہ کرزہ نہیں لیا جا رہا لیکن اگلی بات یہ کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اگلی بات کی تھی کہ مہدی صاحب نے اپنے قوم کے ساتھ کیا باتیں کر رہے ہیں اس وقت یہاں پہ یہاں پہ میں ایک چیز کہنا چاہوں گا کہ کچھ لوگوں کو تھوڑا عجیب لگتا ہے پاکستان سے کہ بھئی کیا ہر ٹیم انڈیا 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 لیکن IMF کی اگر بات ہو رہی ہے IMF سے پیسے لینے کی بات ہو رہی ہے تو میں پچھلے دنوں ایک جگہ پہ پاڑ رہا تھا پتہ نہیں آپ اس کو اگر مطلب تھوڑا سا کریکٹ کریے گا کہ اگر ہمیں IMF سے لون بھی ملتا ہے وہ بھی انڈیا کی پرمیشن کے بغیر نہیں دوستو مجھے امید ہے کہ یہ بیٹیو آپ کو پسند آیا ہوگا بیٹیو پسند آیا تو پلیز ہماری یوٹیوب چینل سوچ ٹیمز کو ضرور سسکرائب کریں اگر فیس بیوک پہ دیکھنے تو پیج کو بھی ضرور فالو کریں میں آپ کو ہوتا تو سوچ ٹیمز کے ساتھ آپ لوگ ہر دن ایک ایک خبر کو دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو کافی سارے الگ الگ ٹاپک کو گورن کیا جاتے جہاں پہ ہم پاکستانی میڈیا ڈیاکسن اگر کوئی بھی انڈیا ہم گھٹنا گھٹے اس پہ ہو یا پھر یہاں پہ انڈیا میں کوئی گھٹنا گھٹے تو اس کے ریولیٹیو بھی ڈالتے ہے اس ایک ساتھ ہمارے چینل پہ آپ کو کئی سارے سو دیکھنے کو ملتے ہے ملتے جہاں پہ پورے دن میں کوئی گھٹ نہ گھٹ تا ہے تو اس کو آپ explain کر کے سمجھائیں گے اور اس کے ساتھ سوچ ٹیم کو وزید کریں اور سبسکرائب کریں اس چینل کو آپ سبسکرائب کرنے کے بعد میرے سابس سے کسی بھی چینل کو سبسکرائب کرنے کا جرد دہی ہے کیونکہ یہاں پہ آپ کو ہر ایک ٹوپک ریلیٹیو دیکھنے کو مل جائے سانته کیونکہ ریلیٹیو سابس جائی